جی تو دوستو آج سوپر سنڈے ہے اور کرکٹ فیور is at its peak and I am suffering from it badly اور اس پوری دنیا میں کرکٹ کا بخار چڑھا ہوا ہے اور آج سوپر سنڈے کے دن دو بہت امپورٹنٹ میچز کھیلے جائیں گے اس میں سے ایک افغانستان کا نیمی بیا کے ساتھ بٹ جس میچ کے بارے میں میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں جس میچ کا میں پری انیلیسز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جناب بہت امپورٹنٹ میچ ہے اس ورلڈ کپ کا انڈیا ورسز نیوزیلینڈ اور آج کے اس میچ میں جو ٹیم میچ ہارتی ہے ٹھیک ہے وہ آلموسٹ اس ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی ہنڈڈ پرسنٹ تو باہر نہیں ہوگی پھر بھی چانس ہے بٹ آؤٹسائٹ چانس ہوگا بٹ پھر بھی آج کے اس میچ کو ہار جانے والی ٹیم آلموسٹ اس ورلڈ کپ سے باہر ہو جائے گی تو آج کے اس چھوٹ سی ویڈیو میں میں نے بہت ڈیٹیل میں انیلیسز پیش کرنا ہے پہنے ہم بات کر لیتے ہیں کچھ انڈیا ٹیم کی انڈیا ٹیم جو ہے وہ آئی پیل کھیل کر آ رہی ہے اور بڑے پریکٹس کے ساتھ آ رہی ہے پہلے میچ جو پاکستان کے ساتھ انڈیا کی ٹیم کا ہوا اس میں کلیرلی نظر آیا کہ انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ تھوڑی سی تھکی ہوئی ہے ٹائرڈ ہے ٹھیک ہے وہ انرجی انہوں نے نظر نہیں آئی کیونکہ جب آپ ایک ہی کام اتنی زیادہ کر رہے ہوں اتنا زیادہ کسی بھی گیم کو کھیل رہے ہوں تو انسان چاہے اتنا مرضی پیسہ کمارا ہو وہ کسی حد تک آ کر تھک ہی جاتا ہے اس سے اس کا دل بھر ہی جاتا ہے تو انڈیا ٹیم اس وقت میرے خیال میں تھکی ہوئی نظر آ رہی ہے فیڈ اپ نظر آ رہی ہے اور اس کے اگر ہم تمام کھلانیوں کا میں انیلیسز کروں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں روحید شرما کیونکہ وہ اوپنر ہیں اور بیکپون سمجھے جاتے ہیں بہت عرصے سے انڈیا ٹیم کے ساتھ ہیں بٹ مجھے کہیں نہ کہیں ایسا آ کر فیل ہو رہا ہے کہ روحید شرما کے جو ریفلیکسز ہیں وہ سلو ہوتے جا رہے ہیں وہ چیمپینز ٹروفی 2017 میں بھی نظر آ رہے تھے کہ اب ان کی باڈی جو ہے وہ اس طرح سے ان کا ساتھ نہیں دیتی ہے اور اس 3020 ورڈ کپ میں تو کلیرلی ان کو بال نظر ہی نہیں آیا کہ وہ ایک میڈیم پیس باولرز کو تو وہ کھیل لیں گے بہت آسانی کے ساتھ جہاں ان کو تیز بالنگ نظر آئی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پہلی بال پر آؤٹ ہو کے چلی جائیں ان کی ریفلیکسز سلو ہوتے جا رہے ہیں ان کی نظر مجھے لگتا ہے کہ وہ کمزور ہو گئی ہے باڈی ان کا اس طرح کا ساتھ نہیں دی رہی ریفلیکسز جب سلو ہوتے ہیں تو آپ کی ہینڈ آئی کا جو کوارڈینیشن ہوتا ہے جو آپ کا پورا باڈی کا جو کوارڈینیشن ہوتا ہے آپ کا ہاتھ جس طرح سے چلتا ہے وہ اب چلتا ہے وہ نظر ہی نہیں آتا پھر ہم بات کریں کیل راہل کی پیچز میں پرفارم کرتے ہیں کبھی کچھ عرصے اچھا کھیلیں گے اس کے بعد ایک لمبے عرصے کے لیے آؤٹ آف فارم ہو جاتے ہیں پرفارمنس نہیں دیتے ہیں ویراد کولی کی بات کریں تو وہ آلموسٹ ٹی ٹوئنٹی سے اب چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ آئی پیل سے بھی اور انڈین ٹیم کی کپتانی بھی ان پر پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ چھوڑ رہے ہیں اس کے بعد روحیت شرما شاید کپٹن منجا ہے تو میرے خیال میں کہ روحیت شرما is not the right choice ٹھیک ہے اگر ہم اس کے ہم بعد کی بات کریں تو سوریا کمار یادب ہیں ابھی ان کو بہت زیادہ پروف کرنا ہے آپ کے اپنے بارے میں اور پنٹ ہیں جو ان کے وکٹ کیپر ہیں وہ بھی on and off رہتے ہیں کبھی اچھا پر فارم کرتے ہیں تو بہت اچھا پر فارم کرتے ہیں آپ پھر جن نہیں کرتے تو ہی لگتار فیریرز ان کے چلے آتے ہیں پھر انڈیا میڈیا جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہے چنام ہاردیک پانڈیا نے نیٹ میں بال ڈالنا شروع کر دیا وہ بھائی بال ڈالنا کوئی بات نہیں ہوتی اصل بات ہوتی ہے کہ میچ فٹنس کیا ہے اس وقت انڈیا کے ٹیم کے پاس کوئی چھٹے بالر کی آپشن موجود نہیں ہے آپ کیا روحیت شرما آفسمن کروائیں گے یا ایک چھوٹے سے رن اپ کے ساتھ بال کرانا سٹارٹ کر دیں گے کیونکہ ایک یا دو بالرز کا برا دن جاتا ہے یا ان کو وکٹ نہیں ملتی ہے تو پھر انڈیا ٹیپ کے پاس کوئی آپشن ہی موجود نہیں ہے آپ نے ٹیم ایسی سے کیا جس میں آل راؤنڈرز موجود نہیں ہیں ہاردیک پانڈیا نے بہت پرامس شو کیا جب وہ ٹیم میں آئی تھے باٹ اس کے بعد سے ان کی کوئی ایسی کارکردگی نہیں ہے جسے ہم اسے کہہ سکے یہ بن سٹوکز کے برابر کا جناب یہ بڑا سا بڑا ست آل راؤنڈر بن گیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی کوئی ان کی پرفارمنس نظر نہیں آتی لوگوں نے ان کو بہت زیادہ کائے یہ جیک کیلیس بنے گا یہ بن سٹوکز بنے گا سر اتنے جلدی ہلدی لوگوں کو اتنے ہلکاب ہمیں نہیں دینے شاہی ہیں اردیک پانڈیا ہے کہ ابھی تک all over the world کوئی خاص ایسی اچیومنٹ نہیں ہے جس میں انہوں نے بولنگ میں بہت زیادہ کوئی اچیف کر لیا ہو یا بیٹنگ میں انہوں نے بہت زیادہ کوئی اچیف کر لیا ہو بولنگ کی بات کریں تو صرف اور صرف ایک سوپر سٹار نظر آتا ہے بولنگ میں اور وہ ہے جسپریٹ بومرا ٹھیک ہے no doubt he is one of the best in the world right now ٹھیک ہے اور ان سے پہلا over نہیں کروایا جاتا ان کو بھی تھوڑا بعد میں over دیا جاتا ہے میرے خیال میں آج انڈین ٹیم کو انہیں تھوڑا سا پہلے یوز کرنا پڑے گا اور آر اشمین جو ہیں جو ان کے پروون بہترین سپینر ہیں ان کو آپ نے باہر بٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پھر ان کے ایک وہ left arm chairman تھے unfortunately وہ بھی انڈین ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں پھر چاہل جو ہے بڑے سبردست leg spinner تھے وہ بھی انڈین ٹیم کے ساتھ نہیں ہیں تو آپ کے پاس کوئی extraordinary choices ہیں نہیں but اگر اب میں بات کروں on the opposite side نیوزیلنڈ کی تو نیوزیلنڈ کے پاس تو اتنی بھی choices نہیں ہیں جتنی انڈین ٹیم کے پاس ہیں اور ان کنڈیشنز میں انڈین ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی against نیوزیلنڈ ٹھیک ہے کیونکہ اگر ہم نیوزیلنڈ کی ٹیم کا analysis کریں تو نیوزیلنڈ نے مارٹن گپٹل جو ہے وہ ایک تو پہلے ان کا جو انگوٹھا ہے نا وہ ہمارے فاسٹ بولرز نے وہ فارق کر دیا کیونکہ وہ ایک انگوٹھے کے ساتھ ہی کھیلتے تھے باقی تو ان کی فنگرز جو unfortunately نہیں ہیں تو وہ انگوٹھا ہی فارق کر دیا ان کے reflexes already slow ہو چکے ہیں 2019 کے ورلڈ کپ میں بھی آپ نے دیکھا کوئی پرفارم نہیں کیا یہاں بھی پی ایسیل میں بھی کھیلنے آئے کوئی پرفارمس نہیں دی اب یہاں پر ورلڈ کپ میں بھی مجھے وہ کچھ خاص کرتے نظر نہیں آ رہے ایک واحد جو بیٹسمن ہے جو ہارڈنگ مجھے نظر آتا ہے جو شاید بہتر پرفارم کر سکتا ہے وہ کونوے ہی ہے دیرل مچل بھی ہے لیکن اس نے ابھی تک کوئی ایسا پرفارم نہیں کیا سائیفرڈ کبھی اوپنا رہا جاتا ہے کبھی نیچے آ جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی پرفارمس نہیں ہے فلپس آج تک کوئی خاص پرفارمس نہیں دے سکے بڑا مس کی ہے انہوں نے کولین منرو کو آپ کو اپنے سینئرز کو یہ رسپیکٹ دینی پڑتی ہے ہم نے انہیں پی ایسا میں دیکھا بڑی سبتہ پرفارمس رہی ہے ان کی یو اے ای میں تو میرے خیال میں اس کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اس کو ساتھ لے کے آنا چاہیے تھا پھر کولین گرینڈ ہوم جو ہیں وہ بھی ٹیم میں نظر نہیں آتے ہیں تو نیوزیلینڈ کی ٹیم بھی بہت کمزور ہے جو کنڈیشنز ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ وہ بولر کامیاب رہتا ہے جو ایکسپریس پیس کے ساتھ ہو ٹھیک ہے پاکستانی بولرز بھی وہی کامیاب ہیں جو دیکھیں 148, 150, 153 تک ٹچ کرنے لاکی فرگرسن جو تھا وہ ٹچ کرتا تھا اب ایڈم ملنے ہیں ان کی جگہ وہ ٹیم میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ شام کوئی پتہ چلے گا بات اس کے بعد پیس ہے لیکن وہ لاکی فرگرسن کی پیس کو میچ اب نہیں کرتا کسی زمانے وہ میچ کرتا ہوتا تھا ایڈم ملنے تو انڈین ٹیم کو اتنا یہ ٹاف ٹائم نہیں دینے لگے ایک واحد جو سپینر ہے وہ اش سوڈی ہے جو ایک زبرتست لیک سپینر ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کریں سینٹنر کی تو وہ بلکل امارد وسیم ڈسیبولر ہیں اگر کام کر گئے تو کر گئے ادر وائز شاید ان کو بھی ان پیچس پر اتنی رسپیکٹ نہ ملے تو اگر ہم بات کریں اس پورے میچ کا میں اگر انیلیسس کروں تو یہ دونوں وہ ٹیمیں ہیں جو اس وقت پٹ گئی ہیں ٹھیک ہے اس ورڈ کپ میں پٹ گئی ہیں اور دونوں ہی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوں گی کہ ہم کس طرح یہ میچ چیز جائیں اور اس کنیشن سے باہر نکلیں اور پھر جو گیپ ہے وہ بھی تھوڑا سا زیادہ آگیا ہے ایک ہفتے کا گیپ آگیا ہے انڈیا کے پاس تو وہ بھی بہت زیادہ ڈیسپریٹ ہوں گے مجھے ہی لگتا ہے اگر میں اپنا ایک رف آئیڈیا یہاں پر دوں تو شاید انڈیاں ٹیم کے پاس 80% چانسز ہیں یہ میچ جیتنے کے اور آؤٹسائیڈ چانس ہو شاید نیو زیرینڈ یہ میچ ان کو ٹف ٹائم دے کے ہرا دے بٹ مجھے لگتا ایسا ہرگز بھی نہیں ہے دیکھتے ہیں کین ویلیونسن کیا آپ فارم کرتے ہیں یہ میرا آج میچ کے بارے میں نائنسس تھا آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھ ضرور بتانے کہ آپ آج کی میچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں چینل پر نیز چینل سبسکرائب کر لیجئے گا آپ نے اپنے خیال کو بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ